اسلام علیکم دوستو جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی مسلمان پر ظلم ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے موں سے یہ بات ضرور سنی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن امام میندی ضرور آئیں گے اور امام میندی ہمارے اس دنیا میں آ کر نہ صرف ان مظلوموں کا بدلہ لیں گے بلکہ ان پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو سبق سکھائیں گے اس کے علاوہ وقت وقت پر آپ لوگ امام میندی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے کیونکہ اس سے ریلیٹو بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر امام میندی ہے کون اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو امام میندی کا انتظار کیوں ہے تو دوستو حضرت امام میندی سے جڑی ہوئی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ساتھے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر امام میندی کب کیسے اور کیوں آئیں گے کیا امام میندی آ چکے ہیں یا پھر ان میں آنے میں کتنا وقت ہے آج یہ ساری بات ہیں جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو میں آخر تک کنیکٹ رہیے چلیں شروع کرتے ہیں تو دوستو حضرت امام میندی کے بارے کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ کی یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا کے تینوں سب سے بڑے مذہب یعنے جہودین مسلم اور عیسائی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یعنی ان تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے ہمارے دنیا ایک دن ختم ہوگی اور دنیا ختم ہونے کے بعد ججمنٹ بھی ضرور ہوگا یعنی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ذرینے والے تمام بدنوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا لیکن دوستو بلے ہی تینوں مذہب کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی اس کے بارے میں تینوں ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ الگ ہی نظریہ ہے جہاں ایک طرف یہودی کا یہ ماننا ہے قیامت سے پہلے ان کا ایک مسیح ضرور رہے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرانی کے بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیح کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا میں اگر ہمارے حکومت قائم کرے گا اس مسیح کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں ضرور رہے گا لیکن مسلمان اس کو مسیحہ کی طور پر نہیں بلکہ دشمن کی طور پر دیکھتے ہیں مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یعودی کا یہ آنے والا مسیحہ کوئی مسیحہ نہیں بلکہ وہی ہوگا جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے وہیں دوسری طرح حیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ہمارے دنیا میں حضر عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے حالانکہ دوستو مسلمان بھی حضر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں لیکن فرق یہ ہے عیسائیوں کا ماننا یہ ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے تو وہی دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ اتارے جائیں گے کیونکہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو تو زہری مود آئی نہیں تھی بلکہ ان کو تو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا حضر عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی وہ ساری چیزیں ہماری مذہب یعنی اسلام کے پاکیزہ کتاب یعنی قرآن مجیر میں قیامت کے نشانیوں کے طور پر ذکر کی گئی ہیں یعنی ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ پوری ہوتے ہی قیامت آئے گی اور قیامت کے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت امام میدی کا پیدا ہونا بھی ہے یعنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہمارے دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہمارے دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے یعنی نائنصافی قتل چوری ڈکے دی زنہ یہ ساری چیزیں بالکل عام ہو چکی ہوں گی تو حضرت امام میدی پیدا ہو کر اس دنیا میں آ کر ایک بار پھر سے ان ساری گناہوں سے پاک کر دیں گے نہ صرف پوری دنیا سے ظلم ستم اور نائنصافی کو ختم کر دیں گے بلکہ یہ ایک ایسی مسلم سلطنت بھی قائم کریں گے جس میں ہر مسلمان کے لئے امن ہوگی دوستو حضرت امام میدی کے پیدائش مدینہ شہرک میں ہوگی ان کا نام یا تو محمد یا تو احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ ہوگا وہیں اگر بات کریں ان کی خاندان کی تو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام میدی کی پیدائش اسلام کے چوتے خلیفہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں پیدا ہوں گے دوستو حضرت امام میدی بعد میں مدینہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں گے وہیں اگر بات کریں اسلام کے مذہب کے دوسرے سب سے بڑے گروپ یعنی شیعہ لوگوں کی تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شیعہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام میدی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کے خاطر لوگوں سے شپا رکھا ہے جب اللہ تعالی چاہے گا یعنی جب حضرت امام میدی کو یہ محسوس ہوگا تب خود پہ خود دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور ناینصافی اور ظلم اور ستم کو ختم کر کے نئی سلطنت قائم کریں گے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں جب حضرت امام میدی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے یعنی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں ہی وہی امام میدی ہوں جس کا تم سیکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اس وقت امام میدی کی عمر چالیس سال ہوگی اور حضرت امام میدی اپنی امام میدی کا اعلان کئی اور نہیں بلکہ قائبے کے پاس کریں گے اور اپنی امام میدی انہیں کا اعلان کرنے وقت حضرت امام میدی کو سفید کپڑے پیننے ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمیس کے ساتھ ساتھ ان کا جندہ اور ان کی ایک تلوار بھی موجود ہوگی حضرت امام میدی کی حکمت اس دنیا میں لگ بیک سات سال تک قائم رہے گی دوستوں بلے ہی حضرت امام میدی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہو لیکن اسلام کی دوسری حدیثوں کی کتابوں میں حضرت امام میدی کا ذکر بہت آیا ہے اتنا زیادہ جس کو ذکر کرنا اس چھوٹی سے ویڈیو میں ناممکن ہے اس کے علاوہ حدیث کے بہت سارے کتابوں حضرت امام میدی کے ہمارے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں بھی بیاند کھی گئی ہیں جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت امام میدی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک چمکدار ستارہ نظر آئے گا عیسٹ یعنی مشرق کے سیٹ سے نکلے گا یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جسے دیکھنے میں چودیوں کا چاند نظر آتا ہے یعنی یہ ستارہ حد سے زیادہ روشن دے گا اس کے علاوہ یہ ستارہ اس وقت بھی آسمان میں نظر آیا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دوفان آیا تھا اس کے علاوہ حضرت ابراہم علیہ السلام کل آگ میں ڈالا گیا تھا تب بھی ستارہ آسمان پر زہر ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فروم کو اس کی فوج کے ساتھ سمدر میں ڈوبایا گیا تھا اس وقت بھی ستارہ آسمان میں نظر آیا تھا اس کے علاوہ یہ ستارہ لگ بگ اسی سال کے بعد نظر آتا ہے آخر بار ستارہ 1986 میں آسمان میں نظر آیا تھا اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سارے حاجی بینہ امام کے حج کریں گے اور ایسے حالت میں ان کو لوٹ لیا جائے گا منع کے مقام پر جنگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کا خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا اور حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مینے میں یعنی رمضان کے مینے میں دو سوریا گرہم لگ جائیں گے دوستو ان تمام نشانیوں کے ساتھ ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمارے دنیا میں ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو تھیل ورلڈ وارک کے طور پر دیکھتے ہیں فلا دوستو اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں